اسئلوکا یا من ہوں اللہ الڈیم ایک نشست میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں آج انشاءاللہ چھبیس میں پارے کا مطالعہ ہمارے پیش نظر رہے گا ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں تعرف آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے تعرف کے حوالے سے پہلی بار قرآن کریم کے پارہ نمبر چھبیس کا مطالعہ آگے مزید لکھا ہے سورت الاحقاف رکو نمبر ایک تسورت الزاریات رکو نمبر چار یہ مقامات ہیں جو چھبیس پارے میں شامل اور ان کے درمیان جو سورتیں ہیں وہ چھبیس پارے میں شامل ہیں مقاصد مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کو یاد ہو گیا ہوگا پہلی بات پارہ نمبر چھبیس کی آیات کے مضامین کا جائزہ ایک اووریویو ہمارے سامنے آتا ہے پھر منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کچھ رہنمائی کی بات ہمارے سامنے آتی ہے قرآن کریم کے آیات کے روشنی میں اور ساتھ ہی زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ آج بھی آپ کے سامنے کریں گے انہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بیان بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ربط سورت سے اس لیے کہ سورہ احقاف سے چھبیس پارے کا آغاز ہوتا ہے اور سورت الجاسیہ پر پچیس پارے کا اختتام ہوا تھا تو پہلے ربط سورت اس کے بعد سورت الاحقاف چھبیس پارے کا آغاز کریں گے انشاءاللہ ربط سورت کے حوالے سے پہلی بات سورت الجاسیہ میں فرعونی رویہ کی وجوہات تکبر استہزا اور خواہش نفس کے پیروی بیان کی گئی تھی یہ تکبر کا انداز استہزا کا رویہ نفس کے خواہشات کے پیروی اس سے فرعونیت جنم لیتی ہے الجاسیہ میں اس کا تذکرہ تھا اب سورت الاحقاف میں مشیقین مکہ کے تکبر اور قوم عاد کی تباہی کا ذکر ہے مشیقین مکہ بھی تکبر میں مبتلا ہو رہے ہیں ان کو واس کیا جارہا نصیت کی جارہی اور قوم عاد تکبر کا رویہ اختیار کیا تو اس کی تباہی کا بھی ذکر ہو رہا ہے اس کے بعد چلتے ہیں سورت الاحقاف کے مضامین کا تذہیہ کرنے کی طرف ایک اوورویو پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ پہلی چھے آیات شرک کی مضمت یہاں کی گئی ہے پھر آیات سات تبارہ مشیقین مکہ کے ساتھ کشمکش جو جاری تھی اس کا تذکرہ آیات تیرہ تسولہ مثالی کردار امدہ فرمبرداری والا کردار بیان ہوا آیات سترہ تبیس برا کردار اللہ کی بنافرمانی اور ماں باپ کی بنافرمانی کرنے والا کردار اس کا تذکرہ ہے پھر آیات اکیس تا اٹھائیس تاریخ سے عبرت سابقہ واقعات میں سے قوم عادت کا تذکرہ ہے آیات انتیس تا بتیس جنات کی ایمان افروس دعوت بڑا پیارا واقعہ آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ اور آخر میں آیات تینتیس تا پینتیس احوال آخرت یہ تو ایک مدامین کا تذیرہ اوہدیو کی صورت میں ہمارے سامنے آیا اب آیت با آیت بھی آپ کے سامنے تذیرہ رکھیں گے تاکہ صورت کے مدامین ہمارے سامنے اور کھل کر آ جائیں صورت الاخخاف کا جائزہ آیت با آیت اللہ ہے پوری آسمان اور زمین اور کائنات کا پیدا کرنے والا جھوٹے معبود تو کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی جواز ہے تمہارے پاس اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا آیات پانچ تا چھے روز قیامت مشیقین کے معبود ان کے دشمن ہوں گے جن کو اللہ کی علوہیت میں اور خدایی میں شامل کیا گیا وہی خود ان کے خلاف کل اللہ کے سامنے گواہی دے رہے ہوں گے آیات سات تا آٹھ قرآن حکیم پر مشیقین کے اعتراضات اور ان اعتراضات کا ذکر جا بجا قرآن حکیم نے کیا رسول اللہ پر بھی اعتراض کرتے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر بھی اعتراض کرتے تھے معاذ اللہ پھر آیات نو تا دس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور پہلے بھی انبیاء رسول آتے رہے اور اب آپ آخری رسول کے طور پر آئے یہ ذکر اس مقام پر ہوا کہ میں کوئی نیا رسول نہیں مجھ سے پہلے بھی رسول آتے رہے آیات گیارہ تا بارہ قرآن حکیم کی عظمت کا اس کی بلندی شان کا بیان ہے آیات تیرہ تا چودہ مثالی کردار وہ بندہ جو اپنے لیے بھی شکر گذاری کی توفیق اللہ سے مانگتا ہے اور اپنے والدین کے لیے بھی اور اپنی اولاد کی اصلاح کی توفیق بھی اللہ سے مانگتا ہے آیات پندرہ تا سولہ اللہ کا بندوں کے لیے عظیم تحفہ ایک ایمان افروز دعا جس کا ذکر میں نے پہلے کر دیا یعنی وہ رویہ مثالی کردار ہے جو اللہ کا بھی فرما بردار ماں باپ کا بھی فرما بردار اور اب اس رویہ کے تعلق سے ایک دعا کا ذکر جس کا ذکر میں نے پہلے کیا اللہ سے شکر کی توفیق مانگنا اور اولاد کی اصلاح کی توفیق مانگنا آیات سترہ تا انیس برا کردار اور اس کا برا انجام ماں باپ کی بات بھی نہیں سنتا جو خیر کی طرح بلاتے ہیں اللہ کو نہیں مانتا آخرت کو نہیں مانتا ایسے برے کردار کے برے انجام کا تذکرہ بھی ہے آیت نمبر بیس کافروں کو نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے آخرت ان کے لئے کچھ بھی نہیں کیونکہ وہ مانتے ہیں آخرت کو آیات اکیس تا تیس ماضی سے برے کردار کی ایک مثال قوم عاد کا ذکر کیا گیا جن کو اللہ نے حلاق و برباد کیا تھا پھر آیات چوبیس تا پچیس جسے رحمت سمجھ رہے تھے وہی زحمت ثابت ہوئی بادل آئے اور اس میں عذاب تھا یہ سمجھ جلے کہ بارش برسے گی حلہ گلہ ہوگا اور اسی میں ان کے لئے عذاب تھا اللہ کی طرح سے قوم عاد کا ذکر ہے آیت نمبر چھبیس حلاق ہونے والی قومیں زیادہ طاقتور تھی مشیقین مکہ کو بتایا جا رہا ہے تم اپنے آپ کو جو کچھ سمجھتے ہو سمجھتے رہو تمہیں دس فیصد بھی اس کا نہیں ملا جو پشلوں کو ملا تھا تو وہ تباہ ہوگا ہے تم کیسے اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے آیات ستائیس ساتھائیس خود ساختہ معبودوں نے تباہی سے کیوں نہ بچایا مشیقین مکہ کو بتا جا رہا ہے جن جھوٹے معبودوں بتقیہ کیے بیٹھے ہو پچھلوں کو بھی دیکھو کس کس کی پوجہ پارٹ کی کوئی بچانے کو نہیں آیا جب اللہ کا حکم ان پر نازل ہوا اور صادر ہوا آیات انتیس تیس قرآن حکیم کی عظمت جنات کی زبانی بڑا پیارہ بقام اور تفسیر میں اس کا مطالعہ ضرور کیجئے گا جنات کی ایک جماعت نے رسول اللہ علیہ السلام سے فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت سنی ایک مرتبہ دو رکعت میں تلاوت سنی اور ایمان بھی لے آئے سبحان اللہ عظیم کلام کے قائل بھی ہو گئے اور اپنی قوم کے طرف قرآن کے مبلغ اور داعی بن کر لوٹے آگے لکھا ہے آیات اکتس تبتس حق کی دعوت جنات کی زبانی اے ہماری قوم کے لوگو اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار کو قبول کرو اسی میں تمہارے لئے خیر ہے اور جو اللہ کی طرف داعی جو ہے بلانے والا ہے دعوت دینے والا اس کی بات کو نہیں مانے گا پھر وہ اللہ کی پکڑ کا شکار ہوگا اور وہ اللہ کے فیسنوں کو عاجز نہیں کر سکتا اس کے بعد آیات تیس ست چونتیس پوری کائنات کا خالق کیا انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جو پوری کائنات کا بنانے والا چلانے والا اس کے لئے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل اور آخر میں آیت امبر پیتیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبر کی تلقین اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے آپ بھی ان کی طرح سبر کیجئے استقامت کا مظاہرہ کیجئے ناظر کرام یہ تو جائزہ مکمل ہوا سورة الاحقاف کی آیات کا اس کے بعد چلتے ہیں چند منتخب آیات کے متعلق کی طرف پہلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا ہے سورة الاحقاف آیت امبر پندرہ گھر والوں کے لئے قیمتی دعا اپنے لئے ماباب کے لئے اولاد کے لئے بڑا پیارا مقام رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللہ تی انامت علی وعلا والدی وان اعمل صالحم ترضاہ واصلح لے فی ذریتی امنی طبت علیک وانی من المسلمین ترجمہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تُو نے مجھ پر اور میرے ماباب پر انعام کی ہے اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تُو خوش ہو جائے اور میرے لئے میری اولاد میں صلاح و تقوی دے میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرمبرداروں میں سے ہوں بڑی پیاری دعا اپنے لئے کہ اللہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے غالدین کے لئے بھی اور اس بات کی توفیق میں کہ اولاد میں صلاح کا معاملہ ہو جائے اصلاح کا معاملہ ہو جائے اولاد میں تقوی پیدا ہو جائے اس دعا کو ہمیں ہمارے معاملات میں شامل کرنا چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے ناظر اکرام اس کے بعد جن آیات کا انتخاب کیا گیا وہ جنات کے تعلق سے ہیں آیات 29 تا 33 اور انوان ہے جنات کا سماع قرآن اور ایمان ایک محفل سما ہمارے بھی ہوتی ہے سنا جاتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ اور ایک قرآن کی سماعات کی محفل ہے اور عجیب مقام قرآن کا خصورت مقام قرآن کا جنات نے قرآن سنا ایک دفعہ سنا ایمان ہی فقط نہ لائے قرآن کے داعی منکر کھڑے ہو گئے آئیے مطالعہ کریں ارشاد ہوا اور جب ہم نے جناتی جماعت کو آپ کی طرح متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے تو جب وہ نبی کے پاس آئے تو آپ اس میں کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ پھر جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کرنے کے لئے واپس لوٹ گئے کہنے لگے کہ اے قوم ہم نے کتاب سنیے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے یہ ہے جنات کا سماع قرآن اور تفاصیل میں آپ پڑھیں گے روایات میں ذکر آتا ہے کہ فجر کی نماز سیر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تلاوت فرمارے تھے قرآن کی اور وادی نخلہ کا یہ مشہور ماقعہ ہے اور تائس وافسی کا موقع ہے اور جنات نے قرآن توجہ سے سنا ہے اور ایک دوسرے کو خاموش رہنے کی تلخین بھی کی تو یہ قرآن کا ایک عدب بھی بیان ہوا کہ خاموش رہو اور توجہ سے قرآن کو سنو اور صرف قبول ہی نہ کیا بلکہ ذکر ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب ایمان جنات تھے اب نبی اکرم علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے جو کہ آخری رسول ہیں اور صرف ایمان نہ لائے بلکہ اپنے قوم کے طرف دعوت دینے والے بن کر لوٹے ہیں اس کا ذکر آگے آ رہا ہے اگلی آیت بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو آیت نمبر اکتیس اور پھر اکتیس کا تذکر آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی اس سے اگلی آیت میں اب یہ جنات کی دعوت کا تذکرہ آ رہا ہے چنانچہ اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں سورہ احقاف کی آیت نمبر اکتیس ترجمہ اے ہماری قوم اللہ کے طرف بلانے والے کی بات قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا یہ آیت نمبر اکتیس کا ہوا ترجمہ اور یہ دعوت دینے جنات پورا قرآن بھی نہیں پڑھا نہ سنا چند آیات فجر کے نماز میں سنی ہیں ایمان بھی لے آئے اور قرآن کے داعی بھی بن گئے ہم جو قرآن کو پورے کے پورے قرآن کو مانتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں ہم قرآن کی دعوت اور تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں اس تعلق سے ان جنات سے سبق حاصل کرنا بہت مفید رہے گا اللہ مجھے اور آپ کو توفیر عطا فرمائے ناظر اکرام سورہ احقاف کے بعد سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم البتہ پہلے ربط سورت ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے رکھیں گے سورة الاحقاف میں قوم عاد کی تباہی اور ہلاکت کا ذکر تھا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کے ہاتھوں مشیقین کی ہلاکت کے حوالے سے تذکرہ ہے احقاف میں عاد کی ہلاکت اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مشیقین کی ہلاکت کا تذکرہ ہو رہا ہے سورہ محمد مدنی صورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک اور نام سور قتال بھی ہے اور قتال کے حوالے سے بھی سورت میں کچھ ہدایات عطا ہوئی ہیں آئیے اس کے مضامین کا تذکرہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلی پندرہ آیات مؤمنوں اور کافروں کا کردار اور انجام بیان ہوا ہے پھر آیات سولہ تا اکتس منافقانہ کردار کی مضمت کہ دنیا کا فائدہ ملتا ہو تو آگے بڑھ بڑھ کر چلا چلا کر اپنے تقاضے پورے کروانا اور اللہ کے تقاضوں کا تقاضہ آئے پورا کرنے کا تو فرار اختیار کر لینا معاذ اللہ آیات بتیس سے چونتیس کافروں کی مضمت کی گئی یہ کھلے کافروں کا بیان ہے اور آیات پیتیس تا ارتیس مؤمنوں کے لیے ہدایات اللہ کے رامے مال بھی خرچ کرنا اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے آگے بڑھنا پیچھے نہ ہٹنا نازل کرنا اس کے بعد سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں یعنی آیت بآیت کیا موضوعات آئیں ان کا تذکرہ سب سے پہلے پہلی تین آیات دو قومی نظریہ کا بیان سبحان اللہ دو قومی نظریہ آپ کو یاد ہے نا پاکستانی سٹیڈیز میں کبھی موجود ہوا کرتا تھا پتہ نہیں اب پڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں اب تو لبرلزم کے نعرے ہیں اور سیکلرزم کی باتیں ہیں بہرحال اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے یہی دو گروہ ہو سکتے ہیں دنیا میں یہی دو اصل اقوام ہیں دنیا میں یہی دو اصل رویے ہیں دنیا میں اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے اللہ کی ماننے والے اور اللہ کی نہ ماننے والے بس یہ دو ہی فرق والے پہلو ہیں اس کا تذکرہ پہلی تین آیات میں پھر آیات چار تا چھے کافروں کے ساتھ جنگ کے بارے میں ہدایات عطا کی گئی ہیں اور آپ کے علم میں رہے کہ سروت البقرہ ہجرت کے بات نازل ہوئی اس میں بھی قتال کا کچھ تذکرہ آتا ہے اور سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دور میں نادل ہوئی اس میں بھی قتال کے حوالے سے ہدایات ہیں آیت نمبر ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کن کے لیے آتی ہے جو اللہ کے دین کی نصرت کا کام کریں اس پر آگے بات کریں گے انشاءاللہ آیات آٹھ تا گیارہ کافر برباد ہو کر رہیں گے وقتی طور پر عبال ہے لیکن دراصل ان کے لیے خاتمہ ہلاکت کئی ہوگا کفار کے لیے بات ہو رہی ہے آیت نمبر بارہ کافر دنیا میں کیوں مزے کر رہے ہیں اس لئے کہ دنیا میں خوب مل جائے گا آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے اللہ دنیا میں جانوروں کو بھی دے رہا کافروں کو دے دیتے تو کونسی بڑی بات ہے یہ ذکر قرآن نے کیا ہے آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے آیات تیرہ تا چودہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ آپ کی پوشبناہی فرمائے گا اور ذہن میں رکھیے کشمکش جاری ہے کفار اور مسلمانوں کے درمیان اس تعلق سے دل جوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آیت نمبر پندرہ جنت کے مشروبات کا بیان چار قسم کی نہروں کا یہاں ذکر آیا ہے پھر آیات سولہ تا اٹھارہ منافقانہ ترز عمل کا بیان دعوے بہت ہے ایمان کے مگر عمل میں زیرو ہیں آیت نمبر انیس اپنی نیکیوں پر ناز نہیں کرنا چاہئے اللہ کی عطا ہے جس کی توفیق سے ہم خیر کا عمل اثر انجام دے پاتے ہیں آیات بیس تا اکیس منافقین کی بزدلی کا بیان اللہ کی راہ میں نکلنے کا موقع ہے تو فرار اختیار کرتے ہیں آیات بائیس تا تئیس تربیت یافتہ لوگوں کی حکومت سے خیر پھیلتا ہے اللہ نے قتال کی اجادت بھی پہلے دن نہیں دی آغاز وحی کے پندرہ برس کے بعد بدر کا مار کا پیش آ رہا ہے اور تیرہ برس کے بعد ہجرت کے دوران قتال کی اجادت ملی ہے ورنہ ایم میچور قسم کا کوئی ایکشن لیا جائے تو عام تابر اس کے نتائج اچھے نہیں ہوا کرتے تو یہاں ذکر ہے کہ تربیت یافتہ لوگوں کی حکومت سے خیر پھیلتا ہے پھر آیت نمت چوبیس منافقت کا علاج قرآن پر تدبر کیوں اس قرآن پر غور فکر سے ہدایت بھی ملے گی ایمان ملے گا اور ایمان زد ہے نفاق کی آیات پچیس سا چھبیس شیطان دھوکے دے کر منافق بنا دیتا ہے اور دنیا کو بڑا سفز باغ بنا کر پیش کر کے آخرت سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے آیات ستائیس ساٹھائیس منافقین کی عذیتناک موت اور قتال کے مراحل جب بھی آتے ان کو اپنی موت دکھائی دیتی ہے لیکن موت تو آ کر رہے گی مگر اللہ کے دین سے یہ چوراگر جو موت آئے گی وہ عذیتناک ہوگی اللہ ہماری حفاظت فرمائے آیات انتیس سا اکتیس اللہ تعالی آزمائش کے دریئے منافقوں کو ظاہر کر دیتا ہے یہ حق و باطل کی کشمکش کے دوران واضح ہو کر رہے گا کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے آیات بتیس سا چونتیس گستاخان رسول کی نیکییں برباد کر دی جائیں گی کفار کا ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر پیتیس ہمت نہ ہارو ڈٹ جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ایمان والوں کی دل جو ہی ہو رہی ہے تسلی دی جا رہی آیات چھتیس سا سینتیس دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے یہاں جینا لگاؤ جانا ہے آخرت کی طرف اور آخر میں آخری آیت ہے آیت نمبر ارتیس سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لئے قربانی دو ورنہ یہ عزاز کسی اور قوم کو دے دیا جائے گا تم نہیں تو اللہ کسی اور کو توفیق دے دے گا مگر تم سوچو کہ تمہارا حشر کیا ہوگا اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کے سربلندی کی جدو جہد کے لئے قبول فرمائے ناصر کرام اس کے بعد سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چند منتخب آیات آپ کے سامنے رکھیں گے پہلی آیت آیت نمبر ساتھ اللہ کے نصرت کا حصول کیسے ارشاد ہوا یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم ترجمہ اے اہل ایمان اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا یہ آیت نمبر ساتھ کا ترجمہ اللہ کی مدد ملے گی تو پیر اور قدم مضبوط ہوں گے اور اللہ کی مدد کیسے ملے گی تم اللہ کے نصرت کرو مراد کیا ہے اللہ کے دین کے نصرت کرنا اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لئے جدو جہد کرنا یہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی مراد کیا ہے اللہ کے دین کو تھامنا اس کی سربلندی کی جدو جہد کرنا تب اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی فضائے بدر پیدا کرتے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار اب بھی اس کے بعد اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا وہ آخری آیت ہے سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 38 رخ پھیر لینے کا برا انجام ارشاد ہوا ہا انتم ہا اولائی تدعون لتنفقو فی سبیر اللہ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَنْ نَفْسِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَارَا وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمَا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ ترجمہ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی رامے خرش کرنے کے لئے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض بخل کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے آپ سے بخل کرتا ہے اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج اور اگر تم وہ پھیروگے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے تو اللہ پکار رہا ہے بلا رہا ہے اللہ کی رامے خرش کرنے کے لئے اور اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کے لئے آج ہمارا فریضہ مسلمانوں کا امت مسلمہ کا نہیں کروگے اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا مگر وہ تمہاری طرح تو نہ ہوں گے تمہیں سوچ رہے کہ تمہارا حشر کیا ہوگا اللہ ہمیں اس سے معفوض رکھے اور اپنے کلمے اور اپنے دین کی سربلندی کے لئے جانو مال وقت اولاد صلاحیت سب کچھ کو کھپانے کی توفیق عطا فرمائے ناس اکرام الحمدلہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالعے کے بعد اب صورت الفتح کا آغاز ہوا چاہتا ہے پہلی سات آیات سلح ہدیبیہ کی برکات کا تذکرہ ہے پھر آیات آٹھ تس سترہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے پھر آیات اٹھارہ تا اٹھائیس مؤمنوں کی تحسین کا بیان بیعت کا بھی ذکر اس مقام پر آیا ہے پھر آیت نمبر انتیس اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اعصاف ناس اگرام اس کے بعد سورہ فتح کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں یعنی موضوعات کے اعتبار سے آیت بائی تذیر آپ کے سامنے رکھیں گے پہلی تین آیات سلح ہدیبیہ کھلی فتح ہے چھہ ہجری کا واقعہ عمرے سے روک دیا گیا بظاہر دبکر سلح مگر اللہ کہتے ہیں کہ کھلی فتح ہے اور سلح ہدیبیہ چھہ ہجری چودہ سو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین روک دیا گئے اور پونے دو برس بات آٹھ ہجری دس ہزار کا لشکر رسول اللہ علیہ السلام لے کر گئے اور مکہ فتح ہو گیا بغیر کسی جنگ کے تو کھری فتح سلح ہدیبیہ پھر آیات چار تا پانچ صحابہ اکرام پر اللہ تعالی کے انعماد کتنے بڑے معاملے کے موقع پر صبر کی توفیق اللہ ہی نے عطا فرمائی جبکہ عمرے سے روک دیا گیا آیات چھے تا سات منافقین اور مشکین پر اللہ تعالی کی لعنت کا ذکر آیات آٹ تا نو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان پھر آیت نمبر دس بیعت رزوان کی تحسین وہ بیعت جو کی گئی تھی صلح ہدیبیہ کے موقع پر اور درخت کے نیچے اس بیعت کو بیعت رزوان کہا جاتا ہے اس کی تحسین کی جا رہی ہے آیات گیارہ تابارہ اللہ تعالی کی رحم نکلنے سے گریس کا کوئی جواز نہیں یہ منافقین تھے جو بحانے بنا کر اللہ کی رحم نکلنے سے فرار اختیار کرتے آیات تیرہ تا چودہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے والا مؤمن نہیں ہے سچا ایمان والا تو رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرے گا پید بھی کرے گا ہر حکم پر حاضر رہے گا آیت نمبر پندرہ فتح خیبر کی بشارت اور منافقین کی محرومی کہ وہ اس سے محروم کر دیے گئے سلح ہدیبیہ چھ ہجری فتح خیبر سات ہجری اور خیبر کی فتح کے وقت بڑا مال ملے مسلمانوں کو مگر صرف ان کو جانے کی اجادت تھی جو سلح ہدیبیہ کے موقع پر موجود تھے تو منافقین محروم کر دیے گئے آیات سولہ تا سترہ منافقین کے لئے ایک اور آزمائش آنے والی ہے آئندہ قتال کا موقع ہے کہ پھر ان کی آزمائش ہوگی آیات اٹھارہ تا اکیس بیت رزوان کرنے والوں کے لئے بشارتیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اس کے بعد آیات بائیس ست چوبیس اگر مشکین جنگ کرتے تو پیٹ پھیر کر بھاگتے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ایمان والوں کو یہ تو اللہ نے صلاح کرا دیا اگر جنگ ہوتی تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگتے آیت نمبر پچیس جنگ روکنی کی مسلحتیں ایک اہم مسلحت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں کچھ مسلمان رہ گئے تھے ہجرت نہ کر پائے تھے بوڑے ہوں گے عورتیں بچے وہ بچ گئے ورنہ اگر جنگ ہوتی تو ان میں سے کتنے نجانے شہید ہو جاتے لاعلمی میں آیت نمبر چھبیس صحابہ اکرام کی مدہ ہو تحسین اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان والے ہونے کا اعلان فرمایا آیت نمبر ستائیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچ ثابت ہوا اللہ نے خواب میں دکھایا تھا کہ آپ تشریف لے گئے ہیں پھر آپ صحابہ کو لے کر بلفیل گئے عمرے کے ارادے سے چھے ہجرے میں صلح ہدائبیہ ہو گئی پھر اگلے ساتھ ساتھ اجری میں عمرہ قضا بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیت نمبر اٹھائیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صلح نہیں غلبہ دین ہے یہ وقتی صلح کا معاملہ ہے آپ تو دین کے غلبے کی جد و جہد پر معمور ہیں اور یہ مشن ہے آپ کا لیوظہرہو علی الدینی کلی کہ آپ اللہ کے دین کو قائم اور غالب کر کے دکھائیں اور آخری آیت آیت نمبر انتیس اللہ تعالیٰ کی محبوبندوں کے اعصاف ان کا تذکرہ ہے اور اس پر آگے بات بھی کریں گے انشاءاللہ منتخب آیات میں ناظر کرام ایک وقفے کا وقف ہوا چاہتا ہے تو لیتے ہیں وقفہ ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد اور پھر انشاءاللہ منتخب آیات سورہ فتح کی آپ کے سامنے رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرام آپ کو تعلیمات قرآن سریز میں خشام دیت کہتے ہیں وقفے سے پہلے سورہ فتح کے حوالے سے آیات کا تذیعہ اور جائزہ آپ کے سامنے رکھا گیا اب آئیے سورہ فتح کی چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں پہلی آیت آیت نمبر اٹھارہ ہے جس کا انتخاب کیا گیا بیعت رضوان اور اصحاب شجرہ بیعت رضوان یہی سورہ حدیبیہ والی بیعت رضوان کیوں کہا گیا ابھی لفظ آ جائے گا آپ کے سامنے اور شجرہ شجر کہتے ہیں درخت کو درخت کے نیچے بیعت لی گئی تھی تو اس بیعت کے کرنے والوں کو اصحاب شجرہ بھی کہا جاتا ہے ارشاد ہوا سورہ فتح آیت نمبر اٹھارہ میں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاعِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَرَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ترجمہ اللہ راضی ہو گیا ان مؤمنوں سے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس اللہ کے علم میں تھا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی اللہ راضی ہو گیا اللہ خود اعلان فرما رہے اور چودہ سو صحابہ اکرام نے بیعت کی تھی تو اللہ سب سے راضی ہو گیا اور قیامت تک کے لئے اللہ نے صحابہ اکرام سے اپنی رضا مندی کا یا راضی ہو جانے کا اعلان فرمایا اس بیعت کو بیعت رضوان کہنے کی یہ بھی وجہ کہ ان لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا بیعت اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کئی مواقع پڑھ لی ہے اور دین اسلام کی تعلیم کے مطابق دینی جماعت قائم کرنے کے لئے بھی جو تصور ہمیں ملتا ہے وہ بیعت کا تصور ملتا ہے کہ ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعتی نظم کو چلایا جائے اگلی آیت اس کے انتخاب کیا گیا آیت 29 سورہ فتح کی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان اور صفات کا بیان اشارت ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہو علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدہ یبتغون فضل من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہ من اثر السجود ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں انتہائی نرم ہیں تم انہیں دیکھتے ہو رکو کرتے اور سجدہ کرتے ہوئے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں ان کی نشانی ہیں ان کے چہروں میں سجدوں کے اثرات اللہ اکبر یہ صحابہ اکرام کی شان اولین طور پر اور کفار جو کہ دین کے دشمن ان پر سخت اور ایمان والوں کے لئے بڑے نرب دل یہی ایمان والوں سے مطلوب ہیں اور رکو سجدہ کرتے ہوئے یہ راتوں کے قیام کی طرف میں اشارہ یہ سجدوں کے اثرات سے مراد یہ ماتھے کا نشان نہیں جو نماز کا کچھ لوگوں کے ماتھے پر آ جاتا ہے بلکہ اس سے مراد اللہ والوں کے بندوں کی چہرے ہیں جو چہرے بتاتے ہیں اللہ والے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے حدیث کے مطابق اور جو شبروز اللہ کی فرمبرداری میں لگے رہتے ہیں اللہ ہمیں ایسی صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناصر کرام اس کے پاس صورت الحجرات کا آغاز ہوتا ہے اور نوٹ کیجئے گا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر سورہ فتح بھی اور اب سورہ حجرات بھی مدنی صورتیں ہیں اس سے قبل مکی صورتوں کا مطالق کر رہے تھے البتہ سورہ حجرات کے آغاز سے قبل ربطے سورت آپ کے سامنے رکھیں گے نوٹ فرمائیے گا سورة الفتح میں غلبہ دین اسلام کا بیان تھا اور یہی مشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب سورة الحجرات میں غلبہ دین اسلام کے بعد قائم ہونے والی اسلامی ریاست کے لیے احکامات کا ذکر ہے قتال کا ایک مقصد کیا تھا غلبہ دین غلبہ دین ہو جائے تو اسلامی ریاست قائم ہوگی اس میں کیا حکامات ہوں گے ریاست کے لیے کیا امور ہیں افراد کے لیے کیا معاملات ہیں معاشرت کے لیے کیا رہنمائی یہ کافی کچھ سورہ حجرات میں ہمارے سامنے آتا ہے اور آپ کے لیے ہوگا سورہ حجرات کافی جو بورڈز ہیں ہمارے گریجویشن کے ان کے سلیبس میں بھی اسلامی کی سٹیڈیس میں شامل ہے نساب میں شامل ہے بات کو آگے بڑھاتے ہیں سورہ حجرات کے مضامین کا تذہیہ پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس حوالے سے نوٹ فرمائیے گا آیات ایک تا پانچ اور سات اور آٹھ اسلامی ریاست کی دستوری بنیادوں کی وضاحت اسلامی ریاست ایک نظریہ پر قائم ہے تو اللہ کے اطاعت اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت یہ دو اصل بنیادیں اس تعلق سے آیت ایک تا پانچ اور پھر سات اور آٹھ میں اسلامی ریاست کی دستوری بنیادوں کا تذکرہ ہے اس کے بعد آیات چھے اور پھر نو تا بارہ ملت اسلامی کی شیرازہ بندی کے لیے احکامات امت کو جوڑنے والی شئے کیا ہے اس کا تذکرہ امت کو توڑنے والی باتیں کیا ہے اس کا تذکرہ تاکہ ان باتوں کا لحاظ رکھے امت اور امت متحد رہ سکے معاشرہ تا ہدایات اتا کی گئیں اور پھر آیات تیرہ تا اٹھارہ اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد کی گئی ہیں کلمہ گو ہے تو مسلمانیں برابر کے حقوق مسلمانوں کے اس شخص کو آتا ہو جائیں گے حاصل ہو جائیں گے جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے حقیق ایمان یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں اس کے مطابق آخرت میں فیصلے ہوں گے پھر اسلامی معاشرہ اگر غیروں کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہے گا کفار کے لوگوں کے ساتھ تو کیا تعلق کی بنیاد ہو سکتی ہے اور حقیق ایمان جو دل میں ہو اس کا اظہار جہاد فی سبیل اللہ سے ہوتا ہے یہ بھی ان آیات میں بات بیان کی گئی ہے اس کے بعد ناظر کرام سلحجرات کی آیات کا جائزہ یعنی آیت بایت ٹوپکس آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلی آیت کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ پڑھاؤ یہ اسلامی ریاست کا اصل الاصول ہے سارے قوانین اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے خلاف نہیں ہو سکتے آیات دو تا پانچ دستور اسلامی کی جذباتی ثقافتی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب و احترام ہر قوم کو کسی ہیرو کی ضرورت ہوا کرتی ہے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ساری انسانیت کے لیے عصوہ حسنہ رسول اللہ علیہ السلام کا قرار دیا گیا ان کی محبت ان کی تعظیم ان کا عدب ان کا احترام یہ سارا کچھ سورہ حجرات کے آیات دو تا پانچ میں ہمارے سامنے آتا ہے تو تحقیق کر کے پھر آگے بڑھاؤ ایسا نہ ہو کہ جھوٹی خبر پھیل جاؤ لوگوں کو نقصان ہو جائیں آیات سات تا آٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی تو مشکل میں پڑھ جاؤ گے بتایا جارہا ہے ان کی مانو تمہاری خواہشات پر اگر عمل ہونے لگے تو تو مشکل میں پڑھ جاؤ گے وہ تو رحمت للعالمین ہیں تمہاری لئے رحمت کا بعث ہیں وہ بھی اور ان کی عطا کردہ تعلیمات بھی آیات نو تا دس دو مسلمان گروہ باہم لڑ پڑے تو فوراں صلح کراؤ یہ نہیں کہ تماشا دیکھو نہیں چاہے دو مسلمان افراد ہوں یا دو مسلمان گروہ ہوں باقیوں کو کہا گیا صلح کرانے کی کوشش کرو پھر آیات گیارہ تبارہ وہ مجلسی برائیاں جو دلوں کو پھار دیتی ہیں تفرقہ پیدا کر دیتی ہیں نفرتیں پیدا کر دیتی ہیں چھے برائیوں کا تذکرہ ہے آیت نوبر گیارہ و بارہ میں بات میں بیان کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ پھر آیت نوبر تیرہ عالمگیر مساوات انسانی کی بنیاد وحدت خالق اور والدین سارے انسانوں میں مذاہب مختلف رنگ مختلف زمان مختلف نسل مختلف خطے مختلف لہجے مختلف ہیں لیکن سب میں دو باتیں مشترک ہیں سب کا خالق ایک اللہ اور سب کے اولین والدین آدم ہوا علیہ السلام اس ناتے ایک دوسرے کے قریب آنے کا آغاز کیا جا سکتا ہے پھر آیت نوبر چودہ اسلام اور ایمان کا فرق بہت بنیادی بات ہے بہت قیمتی بات ہے اقرار اسلام ہے اور دل سے تصدیق وہ ایمان ہے ایک فرق یہاں پر کیا گیا آیت نوبر پندرہ حقیقت میں مؤمن کون ہے جو ایسا ایمان نکھیں کہ دل میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ کا مستقل عمل دکھائی دے اللہ کا بندہ بننے کے لیے محنت اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے محنت اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے محنت اس ساری محنت کا عنوان جہاد فی سبیل اللہ تو حقیقی مومن کون دل میں سچا حقیقی ایمان ہو اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ کا طرز عمل نظر آ رہا ہو پھر آیات سولہ تارٹھارہ اسلام قبول کرنا تمہارا کمال نہیں بلکہ تم پر اللہ کا احسان ہے تو جتاؤ نہیں کہ تم اسلام لے آئے ہو بلکہ اللہ کی نعمت مانو کہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا کہ تم ایمان کی دولت اور ہدایت کی دولت عطا فرما دی ناظر کرام اس کے بعد اب چلتے ہیں چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف سورہ حجرات کے تعلق سے آئیے پہلی آیت کا مطالعہ کریں جس کا انتخاب کیا گیا ہے سورہ حجرات آیت نمبر دو احترام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد ہو رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت النبیہ ترجمہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو زور سے نہ بولا کرو جس طرح آپ اس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو اللہ اکبر یہ پورے قرآن حکیم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب اور احترام کے تعلق سے حساس ترین اور اہم ترین آیت ہے نبی کے آواز سے آواز اوپر گئی تو نیکیاں برباد ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا نبی کے آواز سے آواز اوپر ہو تو نیکیاں برباد جو نبی کی رسالت کا انکار کرے نبی کی سنت کا سرے سے انکار کرے جیسے کہ منکرین سنت کیا انجام ہوگا جو نبی کی تعلیم کا مدعہ کھڑائے کیا انجام ہوگا جو نبی کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل اپنی خواہش کو ترجیح دے جو کہے کہ اس پر تو عمل ہونی سکتا یہ تو بڑا مشکل ہے اس طرح کی حرکتیں کہاں لے کر جائیں گی بندوں کو اندازہ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اگلی آیات جن کا انتخاب کیا گیا وہ آیات گیارہ اور بارہ جن میں چھے برائیوں کا تذکرہ ہوا جن سے ہمیں بچنے کو کہا گیا آئیے پہلے آیت نبی گیارہ سورہ حجرات کی اس کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں یہ وہ تین برائیاں ہیں کہ جو عام طور پر ایک دوسرے کے سامنے کی جاتی ہیں موجودگی میں کی جاتی ہیں ترجمہ اے ایمان والو مرد مذاق نہ اڑائیں مردوں کا ممکن ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں مذاق اڑائیں عورتوں کا ممکن ہے کہ ان مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں اور اپنے مسلمان بھائی کو تعانا نہ دو اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا برا عمل ہے اور جو توبہ نہ کریں پس وہی تو ظالم ہیں یہ تین برائیاں ہیں جو ایک دوسرے کے سامنے کی جاتی ہیں ہم اس کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں مگر ایک چنگاری ہی کافی ہوتی ہے بڑی آگ کو بھڑکانے کے لیے مذاق نہ اڑاؤ ہمارے مذاق آج جھوٹ کا نام ہے دوسرے کو ذلیل کرنے کا نام ہے اس کی قطعا اسلام میں ممانعت ہے اور مردوں کا ذکر علیدہ عورتوں کا ذکر علیدہ ایک اشارہ کہ اسلام میں سیگریگیشن کی تعلیم ہے مردوں کے دائرے کار مردوں کے ساتھ مرد عورتوں کے معاملات عورتوں کے ساتھ محرم ہے تو ٹھیک ہے ساتھ بیٹھیں کھائے پیئے سب مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جب نامحرم کا معاملہ ہے تو پھر یہ سیگریگیشن کا حکم ہے اس سے خاص طور پر ایک وجہ ہے کہ مردوں عورتوں کا ذکر الگ ہوا پھر ایک دوسرے کو تانے مد دو تانہ دینا اور لوز ٹاک کرنا اُبھارنا اس کو تیش دلانا غصہ دلانے کی کوشش کرنا اس سے بھی دل پھٹتے ہیں اور برے نام نہ رکھو اللہ ماف کرے ہم نے سیاسی بنیادوں پر بھی برے نام رکھے ہوئے ہیں خطوں کے حوالے سے بھی اور کاسٹ کے اعتبار سے بھی اور اب تو اپنے مذہبی مسئلہ کی بنیاد پر نام رکھے ہوئے ہیں یہ گراوٹ اور گھٹیا پن کی انتہا ہے اللہ ماف کرے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد برا نام یہ برا عمل ہے فسق ہے گناہ ہے اور جو توبہ نہ کریں وہی تو ظالم ہے ناظرین کرام اس کے بعد سورہ قوف کا آغاز کریں گے اور سورہ قوف مکی صورت اور اس سے آخری منزل قرآن کی ساتویں منزل اس کا آغاز بھی ہوتا ہے لیکن پہلے ربط سورت آپ کے سامنے پیش کریں گے سورت الحجرات میں معاشرتی تعلیمات کا بیان بھی تھا سورہ قوف میں فکر آخرت کا بیان ہے جس کی وجہ سے بندہ ایمان کے تقادوں پر عمل کرنے پر آمادہ ہوتا ہے خوف آخرت ہوگا تب ہی نیک عمل کریں گے بدیس سے بچیں گے اس کا بیان اب سورہ قوف میں آئیے سورہ قوف کے مدامین کا تذیعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں بڑا پیارا انداز اس مقام پر ہمیں ملتا ہے تین رکو ہیں آئین کا ایک تذیعہ آپ کے سامنے رکھیں رکو نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا بیان رکو نمبر دو اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان اور رکو نمبر تین آخرت اور اس میں نتائج کا بیان اس ترتیز سے مدامین سورہ قوف میں ہمارے سامنے آتے ہیں اس کے بعد ناظر کرام سورہ قوف کی آیات کا جائزہ یعنی آیت بآیت اذیعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلی پانچ آیات کافروں کے دو اعتراضات ہمینے سے ایک رسول کو کیسے کھڑا کر دیا گیا اور آخرت کیسے برپا ہوگی اعتراض کرتے تھے معاذ اللہ آیات شہ تا گیارہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر زمین و آسمان سب کو پیدا کرنے والا کون اللہ آیات بارہ تا پندرہ تاریخ سے عبرت سابقہ نافرمان قوموں کا تذکرہ ہے آیات سورہ تا اٹھارہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا بیان وہ سینوں کے وسوسوں اور خیالات کو بھی جانتا ہے بات کریں گے آگے انشاءاللہ آیت نمبر انیس موت کی سختی کا بیان موت کی سختی بہت شدید ہے اللہ میری اور آپ کے ہم سب کی حفاظت فرمائے آیات بیس تا بائیس میدان حشر میں حاضری ہر ایک پیش ہوگا آیات تئیس تا انتیس انسان کے ساتھی شیطان کا انجام شیطان تو کہے گا کہ میں نے تو سکنی ورغلائی تو خود ہی برا بنا بیٹھا تھا اللہ فرمائیں گے تم دونوں جہنم میں جاؤ گے شیطان بھی اس کی پیروی کرنے والے بھی آیت نمبر تیس جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا استغفراللہ جہنم میں خود جہنم کہے گی بہت جگہ ہے اللہ جتنوں کو چاہے اس میں ڈال دے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں آیات اکتیس سا پیٹیس جنت میں کون لوگ جائیں گے رحمان سے غیب میں ڈڑتے رہنے والے وہ جنت میں ہوں گے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے آیت نمبر چھتیس سرکش قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرو اس کی تلقیم کی گئی پھر آیت نمبر سنتیس حق کی معارفت حاصل کرنے کی دو صورتیں دل زندہ اور بیدار ہو یا بندہ توجہ سے حق کی بات کو سنیں آیات اٹیس سا چالیس اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے آیات اکتالیس سا چوالیس تمام انسانوں کو میدان حشر میں جمع کرنا اللہ کے لئے آسان ہے اور آخر میں آیت نمبر پیتالیس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ یاد دہانی کراتے رہیے تذکیر قرآن کے ذریعے ناظرین کرام سور قوف کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے رکھا گیا اب چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے سور قوف کی آیات کے حوالے سے آیات سولہ سترہ اور اٹھارہ اللہ کا علم کامل اور اعمال کا ریکارڈ یہ بیان ہو رہا ہے ارشاد ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسِّسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم اس کی شہرک سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگبان اس کے پاس لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا باریک بینی کے ساتھ تذکرہ کہ انسانوں کے اندر اٹھنے والے خیالات سے بھی اللہ واقف ہے اور ہمارا ہر عمل ہمارا ہر قول ریکارڈ پر ہے اور نیتوں کو بھی اللہ جانتا ہے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے ناظر اکرام سور قوف کے بعد 26 پارے میں آخری سورت شروع ہوتی ہے سورت الزاریات اور مکمت ہوتی ہے 27 پارے میں البتہ سورت الزاریات کے آغاز قبل ربط سورت سور قوف میں آخرت کی جزا و سزا کا ذکر تھا نتائش کا بیان تھا سورت الزاریات میں وقوع قیامت کے دلائل کا بیان ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے چند قسمیں بھی کھائی ہیں اور قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے اس کے بعد سورت الزاریات کے مضامین کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلی چودہ آیات وقوع قیامت اور منکرین کا انکار آخرت پھر آیات پندرہ تا انس متقین کی صفات اور حسین انجام کا ذکر پھر آیات نمبر بیس تا تیس آیات الہی کا بیان اللہ کے نشانیوں کا تذکرہ پھر آیات چوبیس تا چھیالیس وقوع قیامت کا تذکرہ آیات سیتالیس تا اکاون منکرین کا انکار آخرت آیات باون تا ساٹھ منکرین حق کے لیے وعیدیں اور اہل ایمان کے لیے ہدایات اس کے بعد سورت الزاریات کی وہ آیات جو چھبیس پارے میں شامل ہیں ان کا جائزہ آیت بایت آپ کے سامنے رکھتے ہیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آیات سات تا چودہ قیامت کا انکار کرنے والوں کا برا انجام ذکر ہوا آیات پندرہ تا انیس پرہیزگاروں کے لیے حسین انعامات اور ان کی صفات کا ذکر بھی ہیں آیات بیس تا تیس آیات انفسی و عرضی قیامت کے لیے دلیل ہیں کائنات میں اللہ کے نشانیاں زمین میں بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں اور خود ہمارے اندر انسانوں بھی اللہ کی معارفت کی نشانیاں موجود اور آیات چوبیس تا تیس سیدہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بشارت ایک بیٹے کی ولادت جناب اسحاق علیہ السلام کی ولادت فرشتے دینے کے لیے آیت اس کا تذکرہ ہے پروگرام کا اختتام ہم کرتے ہیں ہمیں شیخ حدیث کے بیان پر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کلام کو دوسرے سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے یہ بہقی شریف کی روایت ہے اور ناظر کرام اسی کے ساتھ آپ سے اجادت چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے مزید تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ